تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں دین سکھایا رب کی پہچان کرائی اللہ کا بندہ بننے کے لیے ہماری رہنمائی کی تو ان کی کتنی مہربانی ہے کتنا احسان ہے ہم اس کو پوری طرح سمجھ نہیں پائے تو بدل کہاں سے دے سکتے اور پھر فرمایا اور بھروسہ کرو اس زندہ پر جو کبھی نہیں مرے گا اور وہ ذات ہے اللہ تعالیٰ کی وہ حی زندہ ہے زندگی کے حوالے سے بھی آپ کو کچھ باتیں بتا چکا کہ زندگی کس کو کہتے ہیں موت کس کو کہتے ہیں ہم اللہ کے لیے جو زندگی کہتے ہیں اللہ ہمارے پاس کیا ہے جسم ہے جسم میں روح ہے تو جسم میں روح کا ہونا زندگی شمار کرتے ہیں ہم روح نکل جائے تو موت شمار کرتے ہیں اللہ تعالیٰ جسم جسمانیات سے پاک ہے وہ خود سے زندہ ہے ہمیں وہ زندگی دیتا ہے یحیی و یمید وہ زندگی دینے والا ہے اس کے بارے میں یہ سوچا بھی نہیں جا سکتا کہ اس کے لیے یہی قانون یا یہی بات وہ خود سے یہ کمال رکھتا ہے کہ وہ زندہ ہے اس پر موت کا اونگ کا نیند کا غفلت کا کوئی تصور کیا جا سکتا نہیں وہی ہر ایک کا کارساز ہے کارساز فارسی کا لفظ ہے سب کے کام وہی بناتا ہے وہ اس لائق ہے کہ اس پر بھروسہ کیا جائے تدابیر کا اختیار کرنا اس حوالے سے بھی آپ کو کچھ باتیں بتا چکا کہ ایک شخص احتیاطی تدابیر اختیار کرے تو یہ بھروسے کے خلاف نہیں ہے مثلا حفاظت کرنے والا اللہ ہے حافظ ہے میں گھر کھلا چھوڑ دوں پیسے کھلے چھوڑ دوں اللہ حافظ ہے منع کیا گیا کہ پہلے تعلیٰ لگاؤ پھر بھروسہ کرو اللہ پر کیونکہ چور کو رزق کون دیتا ہے اس کو بھی اللہ ہی دیتا ہے وہ غلط طریقہ اختیار کر کے خود کو گناہگار بناتا ہے تو آپ خود سے کہیں کہ جی میں وہ اوپر والی منزل سے چھلانگ لگا دوں اللہ حافظ ہے نہیں احتیاطی تدابیر خود کو موت کے موں میں ڈالنا نہیں وَلَا تُلْقُو بِعَئِدِيكُمْ اِلَا تَحْلُقَ اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو اب کوئی کہے گا کہ جہاد پر جانا یہ بھی تو اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا تو یاد رہے کہ اللہ کے لیے اللہ کا حکم پورا کرتے ہوئے اس کی راہ میں نکلنا وہ اور بات ہے تفریح یا تماشے یا کھیل یا ویسے اپنے آپ کو تحلاکت میں ڈالنا اور بات ہے تو ہم اچانک کسی حادثے کی نظر ہو جائیں وہ اور بات ہے جان بوجھ کر اپنے آپ کو حادثے میں ڈالنا کیونکہ جان کی حفاظت اہم فرض ہے ہم آیت القرصی بھی پڑھیں گے اور گھر کو تالہ بھی لگائیں گے کنڈی چٹخنی چٹخنی جو بھی آپ کہتے ہیں وہ بھی لگائیں گے کیونکہ میں نے آپ کو حدیث شریف سنائی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک شخص نے آ کر سواری کے جانور کی جو رسی تھی وہ ایسی درخت پہ رکھ دی اور کہا کہ اللہ پہ بھروسہ کرتا ہوں توقل تو علی اللہ حضور نے فرما اے قلہ و توقل پہلے اس کو باندھ پھر توقل کر تو احتیاطی تدابیر اختیار کرنا توقل کے خلاف نہیں سنت مثلا شفا کون دیتا ہے نام لیجئے آپ سے کہلوار رہوں تاکہ آپ کو بھی ثواب ملے ایک مرتبہ اللہ کہتے ہیں چالس نیکیاں مل جاتی ہیں شفا کون دیتا ہے اللہ تعالی تو دوا کی کیا ضرورت ہے بیمار پڑے رہے اللہ شفا دے گا تو شفا اللہ ہی دے گا دوا بھی اللہ ہی نے بنائی ہے اور اللہ ہی نے فرما یا ہے کرنے کے لیے تو دوا کا اختیار کرنا بھروسے کے خلاف نہیں ہے روزی کون دیتا ہے اللہ گھر بیٹھے رہو اللہ بھیج دے گا خود ہی مزدوری نہ کرو میند نہ کرو تجارت نہ کرو نوکری نہ کرو گھر میں لیٹے رہو اللہ دے گا تو یہ نوکری کرنا مزدوری کرنا تجارت کرنا یہ توقل کے خلاف نہیں ہے بیج زمین میں بوتے ہیں خاد ڈالتے ہیں پانی دیتے ہیں فصل نکلتی ہے کاٹتے ہیں جھاڑتے ہیں بوسہ الگ کرتے ہیں دانہ الگ کرتے ہیں تو یہ سب بھروسے کے خلاف نہیں ہے توقل کے خلاف نہیں ہے تو اب توقل کے مختلف درجے ہیں سب کا ایک جیسا معاملہ نہیں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حقیقی توقل حاصل تھا اس کے بعد صحابہ اولیاء میں درجہ بدرجہ لیکن ہم عام لوگ جو ہیں ہمارا کیا حال ہے مثلا بھوک لگی ہو کھانے کو نہ مل رہ ہو اس وقت کا تصور کریں اور اپنا حال سوچیں کیا کرتے ہیں آپ دھارتے ہیں غصے میں بھرے ہوتے ہیں ہر چیز کو مزاج میں ایک ایسی چیز آجاتی ہے لگتا ہے جیسے پتہ نہیں کیا کچھ کر گو بیٹھیں گے تو ہم اگر ایتیاتی تدابیر یا ذریعے وسیلے اختیار کرتے ہیں تو یہ توکل بھروسے کے خلاق نہیں ہے ہمیں قصب معاش کا بھی حکم ہے قصب معاش کا مطلب کہ کھانے پینے کے لیے مین تجارت مزدوری کریں تو اگر نہ ہوتا تو پھر ہمیں بتا دیا جاتا کہ تمہیں ہر ایک کو رزق ملے گا من و سلوہ آئے گا آسمان سے پکے پکائے کھانے آئیں گے کھالے نا ہمیں روبورٹ نہیں بنایا گیا ہمیں اختیار دیا گیا ارادہ دیا گیا اس کے لیے قوت دی گئی ہم اس ملے ہوئے جتنا بھی دیا گیا اس اختیار اس ارادے کو استعمال کر کے ہم میند مزدوری کرتے ہیں اس کے لیے رہنمائی کی گئی کیا حلال ہے کیا نہیں ہے تو یہ چیزیں ہماری توقل کے خلاف نہیں ہیں اپنے پیاروں کے لیے اللہ تعالی ایسے اسباب آسان فرما دیتا ہے جہاں دوسروں کا وہم و گمان بھی نہیں ہوتا مثلا جو نیک لوگ ہوتے ہیں ان کو خدمت کے لیے لوگ ملتے ہیں ان کی خدمت کرنا سعادت سمجھتے ہیں تو یہ ان کی اس نیکی کی وجہ سے کہ وہ اللہ کے ہو گئے تو اللہ اپنے بندوں کے دل میں ان کی محبت ڈال دیتا ہے عقیدت ڈال دیتا ہے وہ ان کی خدمت کرتے ہیں ان کے کام قدرت آسان کر دیتی ہے اور اللہ کی طرف سے کیا ہوتا ہے ان کی پہلے نفس ختم ہو جاتی ہیں تو ان کا مقصد دنیا نہیں ہوتا وہ دنیا کے طالب نہیں ہوتے دنیا کے طلب گار نہیں ہوتے جو دنیا کا طلب گار رہتا ہے وہ اللہ والا نہیں ہوتا کامل توقل کی میں سمجھانے کے لیے ایک مثال دے رہا ہوں شیر خار شیر خار کا مطلب دودھ پینے والا بچہ کہ اس کو اپنی ماں کے سوا کوئی جائے پناہ نظر نہیں آتی اس کو پتا ہے کہ مجھے میری ماں دودھ پلائے گی ایسے ہی اللہ والے کا ہوتا ہے سالق کا ہوتا ہے کہ وہ اللہ کے سوا کسی کو بھی اپنی امیدوں کا مرکز نہیں بناتا اس کی ساری کی ساری توجہ اللہ کی طرف ہوتی ہے اور یہ توکل بہت ہی عالی چیز ہے ہم نے آج تک شاید اس کو سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی اب ایک دو کڑوی باتیں معافی چاہتا ہوں لیکن کروں گا تاکہ آپ کو پتا چلے بھروسہ ہونا چاہیے کس پر اللہ ہم نے ذریعے اختیار کرنے تھے بھروسہ اللہ پر کرنا تھا ہم نے بھروسہ اختیار کر لی چیزوں پر یعنی بھروسہ کر لیا چیزوں پر اور اللہ سے جو تعلق قائم کرنا تھا اس کو پسے پشت پسے پشت کا مطلب پیٹھ کے پیچھے ڈال دیا اہمیت نہیں دی فلان ملک مدد کرے گا تو جیتیں گے فلان نے ساتھ دیا تو یہ کام ہوگا تو یہ فلان 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 جو ظاہری طور پر ہم کرتے ہیں تو ہم نے ان کو اختیار کرنا تھا ذریعے کے طور پر وسیلے کے طور پر بھروسہ کس پر کرنا تھا لیکن اللہ پر بھروسہ نہیں کیا ان پر مثلا میرے پاس فلان چیز ہوگی تو میں کامیاب ہوں گا میں سمجھنے کے لیے بات کروں انجن گاڑی ہے کار ہے موٹر سائیکل ہے ہوائی جہاز ہے اس میں سب سے اہم چیز انجن ہے جس پہ چلتا ہے اچانک جواب دے جائے مشین ہے کب کہاں رک جائے کوئی پتہ نہیں بھروسہ انجن پر ہے یا اللہ پر یہ اب آپ کا امتحان سواری اختیار کی ہے گھوڑے پہ بیٹھے ہیں گدے پہ اونٹ پہ جانور پہ یا چار پئیوں والی گاڑی ہے آپ کی یا دو پئیوں والی یا تین پئیوں والی جتنی بھی ہے گاڑی میں بیٹھے ہیں آپ یا جب جانور پہ سواری کر رہے ہیں ہمیں کیا حکم دیا گیا جب بیٹھے تو کیا کہنا ہے سبحان اللہ سخر لنا حضا پاک ہے وہ ذات جس نے اس کو میرے لیے مسخر کر دیا اگر وہ نہ کرتا تو میں اس سواری پر بیٹھ نہیں سکتا تھا یہ سواری چل نہیں سکتی تھی تو سواری پہ بیٹھ نہ ہے مگر بھروسہ کس پہ کرنا ہے اللہ چاہے گا تو انجن چلے گا اللہ نہیں چاہے گا تو نہیں چلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا ہے تو ہم آج فلا ملک ہمارا ساتھ دے گا تو ہم کامیاب ہوں گے ہم نے اس ملک کو اہمیت دے دی فلا نے اگر ساتھ نہیں دیا تو نہیں ہوگا تو ہم نے ان کو سمجھ لیا اس پر نہ کوئی فتوہ آتا ہے نبی ولی پر اگر کوئی نام لے دے ان کی مدد کا وسیلے کا فتوے آجاتے ہیں امریکہ کا برطانیہ کا چائنہ کا روس کا جرمنی کا فرانس کا نام آجائے کوئی فتوہ نہیں آتا حیرت کی بات ہے کیسے لوگ ہیں یہ فتوہ دینے والے ان کو سوچنا چاہیے کہ یہ کہنا کہ امریکہ نے مدد کی تو کامیاب ہوں گے ورنہ نہیں یہ کھلا شرک ہے یا نہیں مگر اس پر کوئی فتوہ نہیں اور میں برکت ہوگی فتوہ آجائے گا یہ سوچنے والی بات ہے تو آپ اگر ہتھیار رکھتے ہیں تو ہتھیار رکھنا ضروری ہے مگر بھروسہ کس پر اونچی اللہ نہیں چاہے گا ہتھیار تک ہاتھی نہیں جائے گا ہتھیار چلنے نہیں پائے گا تو بھروسہ اللہ پر ہونا چاہیے یہ نبی علیہ وسلم کے ماننے والے مسلمان کہلانے والے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی کہلانے والے آج اپنا تعلق غیروں سے قائم کر چکے اللہ اما اقبال جیسا شخص کہتا ہے بتوں سے تجھ کو امید خدا سے نوع امید اے انسان اے مسلمان تو مسلمان ہو کر بتوں سے امیدیں لگا بیٹھا ہے اور خدا سے تُو نے اپنے آپ کو نا امید کر لیا ہے اس میں بتوں سے مراد کیا ہیں چیزیں ہیں بتوں سے تجھ کو امیدیں امیدیں خدا سے نا امیدی مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے تو اللہ اس کے رسول پہ بھروسہ کرنا تھا ان کو چھوڑ کے چیزوں پر کافروں پر دشمنوں پر بھروسہ کر لیا اور کافری کس چیز کا نام ہے سوچا جائے تو ہم نے اپنے آپ کو بگاڑ لیا بگاڑ 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 بگاڑ